یہ باتیں ہم جیسے لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے ہیں کہ ہم بھی تالیاں بجائیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے لغاری صاحب سے بات کہتے ہیں لغاری صاحب یہ مینج کرنا اور مینج کر کے لے کر چلنا یہ کب تک ہمارے ملک میں ہوتا رہے گا تو معصومیت کی بات ہے جس میڈیا کی بات ہو رہی تھی جس میڈیا کے بارے میں دونوں چچا بھتی جی بات کر رہے ہیں وہ میڈیا آل ریڈی ان کا منیجڈ ہے وہ ان کے ڈسپوزر پر ہے وہ ان کے لیے کر رہا ہے چالیس سار سے اس پارٹی کا اور اس میڈیا ہاؤس کا ایک دوسری ساتھ گہرا تعلق ہے وہ ایک دوسرے کے سہارے پر چل رہے ہیں یہ باتیں ہم جیسے لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے ہیں کہ ہم بھی تالیاں بجائیں کہ دیکھیں جناب خیسرہ صاحب بورڈ میڈیا ہے جس کو کوئی منیج نہیں کر پا رہا ہے یہ آل ریڈی منیجڈ ہیں جی جی رانہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پر دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے پاکستان کا جو میڈیا ہے اس کے اندر جو ہے کچھ لوگ بہت ہی اگریسیولی ٹارگٹ کرتے ہیں آپوزیشن کو اور اسی طرح کچھ لوگ جو ہے حکومت کو بہت جو ہے وہ زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں میڈیا کو بالکل منیج نہیں کرنا چاہیے میڈیا کو انڈپینڈنٹ جو ہے وہ اپنی ورکنگ کرنے دینی چاہیے اس میں جو باتچیت ہو رہی تھی اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ مسلم لیگ نون کے خلاف ایک ایجنڈا بنایا جا رہا ہے اور وہ جو تاثر اس سے مل رہا ہے وہ یہ مل رہا ہے اور اس کے باوجود صحافیوں کے لیے الفاظ استعمال کیے گئے وہ تمہیں دہرہ بھی نہیں سکتی کیا وہ استعمال کیے جانے چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ تہذیب کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے بات کرنی چاہیے غلط لینگویج کو تو کوئی بھی اون نہیں کر سکتا اور نہ میرے خال سے اس کو اپریشیئیٹ کرنا چاہیے یہ مجھے بڑے اچھا لگا آپ کا پوائنٹ کہ آپ کم از کم اس کو تو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ تہذیب کے دائرہ بات نہیں ہوئی اور یا ایسا ہونا نہیں چاہیے یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن یہ الزامات سب پہ لگتے ہیں مسارہ صاحبہ یہ الزامات ہر جماعت پہ لگتے ہیں آج ایک آڈیو آئی ہے کل ہو سکتا ہے کوئی اور آڈیو آئی ہے لیکن اس طرح کی آڈیو لیک ہونا اور اس میں اس طرح کی باتیں آنا اور پھر صحافیوں کو غلط کہنا کیا یہ صحیح ہے دیکھیں ابھی تو اسی انہی کی بات کریں نا مفروضوں پہ بات نہیں ہونی چاہیے بات ہمیشہ ریالیٹی پہ ہونی چاہیے اس وقت کی ریالیٹی یہ ہے کہ جس طرح سے بلکل صحیح کہا آپ نے ایسے ہی جیسے ابھی ریپورٹ نہیں آئی مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کی مفروضوں پہ بات نہیں ہونی چاہیے جی اچھا میں یہی بات کرنے لگی ہوں کہ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ جس طرح سے یہ میڈیا کو سنپ کر کے جو ان سے ٹوکریاں یا پیسے نہیں لیتے تھے ان کو لیے جو الکا بات سے جس طرح سے نواز دے تھے میڈیا مالکان کے تھو ان کو پریشریز کرتے تھے تو وہ سب کو سمجھ آگئے کہ اظہار رائے کی ازادی کے یہ جو ماشاءاللہ علم بردار بنے پھرتے ہیں اور اگر ہماری کوئی ہے تو دیکھیں ہم کال اگر کی ہوگی تو کسی نہ کسی شخص کو کی ہوگی کسی کو پریشریز کیا ہوگا تو وہ پلیز باہر آکے بتا ہی دیں ہماری تو چیزیں اوپن ہیں جہاں اختلاف رائے ہیں ہم اوپن بات کرتے ہیں لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میر صاحب کا اور مریم صاحبہ کا تو ایسے لگتا ہے چولی دامن کا ساتھ ہے اور اس چینل کو اپنی خیر منانی چاہیے محترمہ نے پی ایم ایلین میں ہارڈ ڈالا تو ماشاءاللہ نیستو نابود کیا دوسری جہاں تک بات ہے وہ یہ کہ عوام اور میڈیا خود دیسائیڈ کرے اور وہ ڈیفرنس خود جانے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ یا ہماری گورنمنٹ وہ کیا میڈیا فرینڈلی ہے یا نہیں ایک پالیسی کی بات کرنا اور چیز ہے لیکن کسی کو پریشریز کر کے یا کسی کو رشوت کے تروں مینج کرنا انتہائی نہ مناسب اور غلط بات اور ایک اور میں میسج عوام کو دوں گی کہ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ یہ جو سو کالڈ شام کو آ کے مطلب کسی کا ایجنڈا آ کے اور ملکی اور غیر ملکی جو اناصر ہے ان کا ایجنڈا آ کے جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی اکل کی اینک اور تحقیق ضرور کریں ضروری نہیں ہے کہ ہر چینل ہر وقت صحیح بات بتا رہا یہ وہ بڑے بڑے نام ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے